موسیقی ٹارس والے اس ویک میں جس چیز کا خاص خیار رکھیں آپ غصہ مت کریں اور گبرائیں نہ یہ دو چیزوں کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے جب بھی آپ کے زندگی کے معاملات میں پریشانی آتی ہے آپ نے گبرانہ نہیں اللہ سے مدد لینی ہے اور جب بھی آپ نے اللہ سے مدد لی ہے اللہ کی مدد ضرور آئی ہے اگر ہم آپ کے کیریئر کی بات کریں تو اس وقت بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی بھی کام میں اگر ہاتھ ڈالا تو کہیں ناکامی نہ ہو جائے تو کامجابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے مشکلیں پریشانیاں عظیم لوگوں پر ہی آتی ہیں اگر آپ ہیسٹیشن کا شکار ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے تو کامجابی یا آپ کی زندگی کے مقصد کہیں دور نہ نکل جائے اگر آپ اپنی جوب میں ہیں تو بڑے محتاط طریقے سے وقت گزاریں اپنے دل کی بات کھم کریں لوگوں کے ساتھ اور ایسا سٹیپ نہ لیں کہ جو آپ کی زندگی کے لئے مشکلی کی طرف لے جائے ابھی آپ کو جس پوزیشن میں ہیں وہاں سے ٹرانسفر کرنے کا وقت نہیں آیا یعنی جو جوب کر رہے ہیں یا جو بزنس کر رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ بزنس چھوڑ کر دوسرے میں چلے جائیں ابھی وہ وقت نہیں آیا ابھی انتظار کا وقت ہے تسلی کے ساتھ اچھے وقت کا انتظار کریں موقع ڈونے کہ آپ کو کوئی موقع ملے اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں تو اللہ آپ کو کامجابی کی طرف لے جائیں ابھی خاموشی کے ساتھ آنکھیں کھول کر دیہان کر کے اگر آپ نے جوب میں ہیں اپنے بزنس میں ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے انویسمنٹس کی ہوئی ہیں یا پیسہ لگایا ہوا ہے تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں کوئی سٹیپ نہ لیں خاموشی کے ساتھ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے پھر کوئی فیصلہ کریں اور اگر ہم آپ کی میریٹ لائک کی بات کریں ریلیشنز کی بات کریں کوئی نہ کوئی خبر آ سکتی ہے کوئی ایسی بات مل سکتی ہے اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں تو بہتری کی طرف آنے کی کوئی نہ کوئی خبر یا امید مل سکتی ہے اور اس امید کو پوزیٹیو سوچیں زندگی میں پوزیٹیویٹی لے کے آئیں ایسے کام نہ کریں جس سے یا ایسی باتیں مجھ سے نہ نکالیں جس سے تعلقات خراب ہوں حالات خراب ہوں یا ایسی پوزیشن میں نہ آ جائیں کہ حالات آپ کے کنٹرول میں نہ رہیں بیسیکلی اس وقت آپ کو پیسے کا ایشو آ رہا ہے اور یہ جو ایشو ہے پیسے کا یہ آپ کی کیریئر پر میریڈ لائف پر ہیلتھ اور ایڈوکیشن سب پر اثر انداز ہو رہا ہے تو فضول خرچی سے پرہیز کریں ایسی چیزیں زندگی سے نکالیں جس میں سے پیسے کا زیاہ ہو اور کوشش کریں میانہ روی کے ساتھ زندگی کو گزاریں اور اگر ہم آپ کی ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن میں ہونی چاہیے آپ کو ہیلتھ کے لیے اپنے آپ کو وقت دینا پڑے گا باہر نکلنا پڑے گا واق کرنا پڑے گی اور خاص کر جو انسان پیسہ کماتا ہے وہ اپنی ذات پر بھی لگائے آپ کوشش کریں اپنی ہی کمائی میں سے اپنے لیے بھی صدقہ کریں فقیر کو تو ضرور صدقہ کریں کیونکہ اس وقت جو پوزیشن ہے آپ کے سٹارز کی اس میں کسی فقیر کو کچھ نہ کچھ دینا بہتر آ رہا ہے صدقہ دینا ہوا دیتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں تاکہ جو کچھ پریشانی یا کوئی پریشر آیا ہوا ہے آپ کی زندگی پر وہ ختم ہو خبر تو ضرور آئے گی یعنی کہ اگر آپ ایڈوکیشن میں ہیں تو ایڈوکیشن کی بھی خبر آ سکتی ہے کہ آپ کی تعلیم میں یا تعلیمی میار میں جو کمیاں یا جو کتاہیاں ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے اچھے ٹیوٹرز کے پاس جائیں اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اور ان لوگوں سے رابطہ کریں جو تعلیمی میار میں بہترین گردانیں جاتے ہیں تعلیم کے شعبے پہ کافی توجہ کی ضرورت ہے اور ٹریبلنگ ہو سکتی ہے ٹریبلنگ کریں گے اور اس طرح کی ٹریبلنگ کہ آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہوں کسی سے مدد مل سکتی ہے کسی سے آپ اپنے حالات کے لیے حالات کو مزید بہتر کرنے کے لیے جا سکتے ہیں سفر کر سکتے ہیں سفر کامجاب بھی ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور خاص کر آپ کے ساتھ دعا ہے جو جو دعائیں چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اسی لئے صدقہ دیں دعاوں کا ساتھ ضرور رکھیں اور وظیفہ میں بھی آپ جتنا صدقہ دیں گے وہ چیزیں اتنی ہی آپ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گی سورہ اخلاص کا ویرد کریں سورہ اخلاص ہنڈر ٹائم پڑھیں پورے ویک میں پڑھیں اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھیں اور جو بھی آپ کو اپنے سٹار سے لیٹڈ کوئی پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو نہیں پتا چلتا ہے کہ ہماری ریڈنگ ہمارے سٹار کے مطابق میچ نہیں کرتی ہم سے ورڈس اپ پہ رابطہ کر کے کنسلٹن سی دی جا سکتی ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارا کون سا سٹار بنتا ہے ہم کون سی پڑھائی کریں یا بعض اوقات سٹار کے اوپر بھی جن جادو کے اثرات بھی آئے ہوتے ہیں نحس اثرات ہوتے ہیں نظرے برد لگے ہوتی ہے تو اس سے پوچھ کے ڈائریکشن چینج کی جا سکتی ہے کہ ہم نے کون سی پڑھائی یا کون سا وظیفہ کرنا ہے جس سے ہماری زندگی میں آسانیاں خوشیاں اور اللہ کی مدد آئے